کہ عالی حضرت عالی فنی اور جمالیاتی میارات پر نادگوئی فرماتے رہے تو اس کے لیے کچھ عدبی تصورات کچھ شیری میارات کچھ ان کی استلاحات ان کا ذکرانہ ناگزیر ہے تو اگر ایسا ذکر آئے تو مجھے اس کے لیے معذور سمجھئے گا اور مطلب یہ میرے اوپر گویا فرض ہے کہ میں آپ کی اس تحسین کو عدبیات میں قابل قبول طریقے سے بیان کروں نہ کہ اس طریقے سے جس سے عدبیات سے نواقف لوگ معنوس ہیں یا جس تک میں نہیں ہوں کیونکہ اس کی نواقف کی تحسین کوئی تحسین نہیں ہوتی تو عدبیات میں ایک اصول ہے کہ موضوعاتی فنپارے کو یعنی یوں کہنے کہ کوئی شاعری اپنی مجموعی شکل میں اگر ایک مدار اور ایک موضوع کے گرد کھوم رہی ہو تو اس میں پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا بیسک تھیم کیا ہے عالی حضرت رحمت اللہ علیہ کی شاعری نات کی شاعری ہے مناقب کی شاعری ہے ہم فیلہ نات تک محدود ہیں نات کی شاعری ہے ان کے مجموعے کو ہم مجموعے نات سمجھ کر اس کی تحسین کے مختلف مراحل تیہ کرنے کے لئے کھڑیں تو اس میں جب ہم ہدائق بخشش کو مجموعے نات کی حیثیت سے عدبی نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو ایک میاری اور مروج اور متداول نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کے بیسک تھیم یا میجر تھیمز دریافت کیے جائیں یعنی کہ اس موضوع کے کچھ مستقل مکمل دوائر ہیں جن سے جڑ کر جن سے مل کر یہ کتاب ایک بڑے دائرے کے طور پر وجود میں آئی ہے یعنی یہ کل اس کے جو ناگزیر بنیادی اجزاؤ و اناثر ہیں ان کو دریافت کر لو یعنی ہر کل جو ہے اپنے بہتیرے اجزاؤ کا اخراج گوارہ کر سکتا ہے بہت سے اجزاؤں ہیں جو کل سے خارج ہو جائیں تو کل کی کلیت پر اثر نہیں پڑتا لیکن بعض اجزاؤں ایسے ہوتے ہیں جو خارج ہو جائیں تو کل کی کلیت متاثر ہوتی ہے واضح ہے نہیں آپ لوگ تو ماشاءاللہ ان کے آپ تو جانتے ہیں کہ وہ کس شان کی علمی گفتگو بھی فرماتے تھے کتابوں میں اور گفتگو میں تو وہ ذوق بھی یاد رکھنا چاہیے بڑے آدمیوں سے وابستگی لفظ اور کان کی وابستگی نہیں ہے آواز اور گوشت کی وابستگی تھوڑی ہوتی ہے یعنی صرف اتنی نہیں ہوتی یہ بھی ہوتی ہے آنکھ اور لکھے ہوئے لفظ کا تعلق تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ چیزیں یاد کرنی کچھ چیزوں کے بالکل ظاہری اور اقتدائی معنی جان لیے اور ان پر اپنا کلی موقف تشکیل دے دیا یہ نہیں ہوتا کوئی بڑا موقف آمیانہ ذہن میں موجود تصورات کی بنیاد پر قائم نہیں ہو سکتا اور ہوگا تو جہل اسی کو کہتے ہیں جہل اس کو کہتے ہیں کہ آمیانہ ذہن سے ڈیفائنر کو تشکیل دینا چیزوں کو ڈیفائن کرنے کے ذریعے کو بنا تو بھائی آلہ حضرت سے وابستگی کا ایک تقاضی یہ بھی ہے کہ اپنے اندر وہ زوق پیدا کریں اپنی استعداد میں اس بلندی کو داخل کرنے کی مسلسل کوشش کریں جو آپ کے کاموں کی ابتدائی اور ضروری تحسین کے لیے لازمان درکار ہے اس کے بغیر آپ کا دعویہ تعلق ایک زد ہے ایک بہم ہے کیونکہ آپ تعلق کی اساس کو نظر انداز کر کے تعلق کے کرتے کو پکڑے میں یعنی آپ ایک شخصیت کی طرف پیٹ کیے ہوئے ہیں اور اس کا جوتا سر پہ رکھے ہوئے ہیں یہ کوئی تعلق نہیں تعلق کا مطلب ہے دل سے دل کا تعلق جو اپنے نتائج میں پہلے زوق پیدا کرتا ہے پھر فہم میں ترقی ہوتی ہے تو آلہ حضرت جیسے لوگوں سے تعلق جس شوف زوق کا موجد ہے یا جس زوق کا متقاضی ہے اس میں عشق اور عمل اپنے ایک ہی مقصود کے ہونے کی وجہ سے یک جان ہیں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں تو اپنی استعداد علم میں اضافے کی طرف توجہ نہ دینے سے ہم عشق کی قبولیت کے ذرائع کو بھی سکیڑ لیں گے ہماری محبت بھی بڑے ذہن سے لا تعلقی کی وجہ سے ایک آمیانہ محبت بن کے رہ جائے گی دنیا میں سب سے ذہین لوگ اس دنیا میں ہونے والے عاشق ہوئے ہیں عاشقوں سے بڑے معارف کسی نے نہیں بیان کیے تو مطلب عشق کو تم سمجھتے کیا ہو محبت کو تم کسی جذباتی تسکین کا نام سمجھتے ہو محبت تمہارے وجود کی صورتگر ہے محبت کے آگے تمہاری حیثیت صرف بدن اور لباس جیسی ہے محبت بدن ہے تم اس کے جسم پر پڑے ہوئے وہ سیدھا کپڑے ہو تو اس کو سمجھیں یعنی کہ آلہ حضرت کا ہی شانی عشق ان کی شانی علم کی کمک پر ہے اگر ان کا ذہن اتنا بڑا نہ ہوتا نا تو ان کی محبت بھی اتنی بڑی نہ ہوتی یہ یاد رکھئے گا کیونکہ آدمی آدمی اپنے جذبات ادھر ادھر اڑھائے پھر سکتا ہے اپنا ذہن جب غلامی میں دو گے نا اس وقت تم غلام ہو کیونکہ جھوٹا آدمی جو ہے نا وہ وا وا اور آ آ اور سبحان اللہ بہت کہہ دے گا لین کہنا نہیں مانے گا مجاہدے کی دعوت دو گے تو مجاہدہ نہیں کرے گا تو انسان جو سب سے بڑا عیسار کرتا ہے اپنے مالک و معبود یا اپنے محبوب کے آگے وہ سب سے بڑا عیسار اپنی عقل کا عیسار ہے اپنا ذہن نظر کرو اپنا ذہن اس بلند بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل بناو وہ بارگاہ ایسی نہیں ہے کہ جانے سے پہلے اپنا دماغ یہاں سے نکال کے جیب میں رکھ لوگے یا جنتوں کی جگہ پر رکھ لوگے اس بارگاہ میں تمہیں اپنے دماغ سمیت جانا ہے اس دماغ کے ساتھ جانا ہے جس دماغ سے تم نے اپنی باقی زندگی کے تمام فیصلے کی ہیں یعنی کہ تم نے گھوڑا دے دیا گھوڑے کی باگ نہیں دی سمجھے نا تو عقل سے آپ نے اپنی ساری زندگی چلائی ہے تو وہ عقل آپ نے محبت کی تحویل میں دینے سے گریز کیوں کیا ہے وہ اس وقت ہے کہ محبت آپ کی صادق نہیں ہے اور جس کی محبت صادق ہوتی ہے اس کے محبوب کی شان کے مطابق اس کے علم و عقل میں تہداری اور گہرائی ضرور پیدا ہوتی ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کسی کا عاشق ہوں اور میری عقل اس عشق کی روشنی سے مزید گہرائیوں تک پہنچنے کے قابل نہ ہو جائے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کہیں کہیں کوئی مشکل بات آئے تو ہر مشکل بات سمجھنے کے لیے نہیں ہوتی ہر بات سمجھ میں بھی نہیں آتی دنیا میں کوئی اس وقت آدمی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہہ سکے کہ اسے ہر بات سمجھ میں آ جاتی ہے بلکہ کسی فن کا منتحی بھی آدمی ہو تو اسی فن کے حوالے سے ایسی باتیں سامنے آج سکتی ہیں جو اس منتحی کی سمجھ میں نہ آئیں تو سمجھ میں آنا مقصود نہیں ہے عظمت سے تعلق کی بنیاد فہم عظمت نہیں ہے عظمت سے تعلق کی بنیاد ذوق عظمت ہے کہ میں اس کو بڑا مانتا ہوں اب بڑا جاننے کے بہت سے تقاضے پورا نہیں کر سکتا سمجھ میں نا تو مشکل بات آپ کے لیے پہلا چیلنج یہ دیتی ہے کہ اسے محفوظ رکھا جائے اور اس سے ایک غیر مفہومی مناسبت پیدا کی جائے ہم نے ایسے لوگ دیکھیں میرے استاد ماشاءاللہ اس کا نمونہ کامل تھے میرے بہت سے اساتذہ اس کے بہترین مظاہر تھے کہ جو چیز بڑی ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہی اس کو یاد رکھو اور اس کو سمجھنے کے عمل میں کچھ وقت بتاؤ ٹھیک ہے نا تو بعض باتیں ایسی ہو سکتی ہیں بعض استلاحات ایسی سامنے آ سکتی ہیں جو فی الحال کسی وجہ سے میری سمجھ میں نہ آئیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ انسانی حافظے میں چیزوں کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھنے کی ایک صلاحیت ہے جو ان چیزوں پر زیادہ صرف ہوتی ہے جو فی الحال سمجھ میں نہ ہیں حافظہ ان چیزوں کو زیادہ گہرائی اور دوام کے ساتھ محفوظ رکھتا ہے جن کے معنی تک فی الحال ذہن کی رسائی نہ ہو تو اگر اس طرح کا حافظہ ہمارے اندر فنکشنل ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم بہت سارے مسائل وقت گزرنے پر جان جائیں گے تیتر لیں گے سمجھ جائیں گے تو خیر تو خدائق بخشش بطور مجموعہ ناک اس کا جو میجر تھیم ہے اس کا جو بنیادی ترین تھیم ہے جس پر نظر کیے بغیر ہم اس مجموعے کے کسی جس کو بھی اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے وہ وہی نکتہ ہے جو میں نے ارس کیا کہ دین فطرت انسانیت یہ کارخانے ہستی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرکز وہ کیل جس پر ہستی کا پیہ گھوم رہا ہے وہ کیل جس پر دین کا پاٹ گردش کر رہا ہے وہ کیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس بیسک تھیم سے گزرنے کے بعد آپ اس کے اندر اجزاء کی شکل میں موجود معانی کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے قابل ہو جائیں گے یا ایک دوسرے سے ذرا گہرائی کی حالت میں جوڑنے کے قابل ہو جائیں گے اس کا دوسرا تھیم یعنی اس کے جو دو سیکنڈری تھیمز ہیں جن کو میجر تھیمز کہتے ہیں اس کے جو دو سیکنڈری تھیمز ہیں وہ یہ کہ ممدوح کا تصور کیا ہے ماتے کیا ہے احمد رضا خان صاحب کی نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کن جہرتوں پر زیادہ اسٹریس ہے اور خود احمد رضا خان صاحب اپنی نظر میں کیا ہے اور کیا احمد رضا خان صاحب خود کو سمبلائز کر پائے یہ ذرا سی ٹیکنیکل بات ہے لیکن میری درخواست ہے کہ اس کو غور سے سنیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکچول سیل ایکچول سیل یہ کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تفصیلات میں تھے اپنے افاد مبارکہ میں تھے اپنی سب چیزوں میں جیسے تھے جیسے اللہ نے بنایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایکچول سیل میں ناممکن حد تک کامل و اکمل ہے تو جو چیز کامل و اکمل ہو اپنی ایکچولٹی میں اپنی فیلیت میں اس چیز کو سمبلائز کرنا بے مانی وہی چیز سمبلائز ہوتی ہے جو اپنی ذات میں ناقص ہو اور سمبل بن کے وہ کسی اور کے کمال پہ دلالت کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکچول سیلف کمال سے زیادہ مکمل ہے تو اس کو سمبلائزیشن کی کوئی حاجت نہیں ہے واضح ہے یہ بات ہمارے صوفیہ کی بصیرتی وہ خیر یہ موضوع نہیں ہے ورنہ وہ میں بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل مادے ہمارے صوفیہ تھے خیر اب مادے کا جو ایکچول سیلف ہے اس کو سمبلائز ہونے کی ضرورت ہے تو احمد رضا خان صاحب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے تمام بڑے شائروں کی طرح اپنے ایکچول اور کانسیپچول دونوں سیلفز کو سمبلائز کر کے واحد سے مرقب بنایا جس سے کل بنایا یعنی کبھی اپنی ذات کو اپنی ذات کے معنی میں لیا کبھی اپنی ذات کو ذات عبدیت کے معنی میں لیا کبھی اپنی ذات کو ذات انسانیت کے معنی میں لیا تو احمد رضا خان صاحب اپنا ذکر ان تین مرحلوں میں کرتے ہیں فرد واحد ذات عبدیت کا مجسمہ ذات انسانیت کا نمونہ یہ اس کا دوسرا سیکنڈری تھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہدایق بخشش سے فراہم ہونے والی معرفت کیا ہے یہ ایک اتنا قیمتی نکتہ ہے کہ جو اگر ہدایق بخشش ظہور میں نہ آتی تو اردو خان حضرات کی تحویل سے ہمیشہ کے لیے باہر رہتا ہے مطلب جو نکتہ میں ارز کرنے جا رہا ہوں کہ ہدایق بخشش کے اردو میں ہونے کی وجہ سے ہمارے علم بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہمارے تجربے میں آیا وہ نکتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی میں اصالت پرنسپیالٹی اصل کی حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حبیبیت کو حاصل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوہرِ ہستی میں حبیب اللہ ہیں اپنی ہستی کی فیلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رسالت آپ کی حبیبیت کی منفیسٹیشن ہے آپ کی حبیبیت اصل ہے آپ کی رسالت اس کی فرعِ واحد اور فرعِ قل ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے کا کوئی بھی راستہ بلا غبار اور محفوظ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تم اس بات کو اپنے وجدان اور اپنے ذوق میں نہ سمجھنے کے قابل ہو جاؤ کہ رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حبیبیت پر تعمیر ہونے والا اسٹرکچر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حبیبیت کی وجہ رسول ہونا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسولِ آخر و آزم ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حبیب اللہ ہونا ہے اگر آپ صرف اس پہ فوکس کر کے اب ہدایق بخشش کو دیکھیں تو آپ کو اس میں موجود تمام معانی میں ایک نیا کرنٹ دوڑتا ہوا نظر آئے گا ایک نیا ربت پیدا ہوتا ہوا دکھائی دے گا اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معرفت حاصل ہوگی جو کسی دستیاب ذریعے سے ممکن نہیں اردو خان طبقے کے لئے یہ وہ ورسہ ہے جب شیخ اکبر مہیدین ابن عربی حضرت مجدد الفسانی جن لوگوں نے اب افسوس افسوس صد افسوس کہ ہمارے اسلاف کی روایت کے پیئے ہم نے اپنے ہاتھوں سے پنکچر کر دی ہیں ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ابن عربی کون تھے مجدد الفسانی کون تھے ہمیں یہ معلوم ہی کون ہے جو آدمی جس نے حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا ہو اور اس میں اترنے کے درپے ہو گیا ہو کون ہے اس آدمی تو بھائی یہ ہماری بڑی بدنصیبی ہے یہ خود کرتا ہے تو خیر وہ حقیقت محمدی جو پہلے اخست الخواس عارفوں کا موضوع تھا اس حقیقت محمدی اللہ صاحبہ الصلاة والتسلیم کے دائرہ فیضان کو احمد رضا خان صاحب نے مجھ ایسے آمیوں ناقصوں کاہلوں تک پھیلا دیا یہ بہت بڑا کام ہے کوئی شخص اپنی روایت کے جوہر کو اپنی روایت کے مینار کے برج کو اس زمین پر کھڑے تمام آدمیوں کے دائرہ بسارت میں لے آئے وہ اتنا ہی بڑا آدمی ہے جتنا بڑا آدمی اس برج پہ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں تو مطلب اس چیز سے بچیں کہ ہدائق بخشر سے کسی قانونی ذہن میں پیدا ہونے والے دلائل کو رد یا قبول کیا جائے یہ مجموعہ اس سے بہت بلند ہے اس سے بلند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس سے پورے وجود کے ساتھ متعلق ہو جانے کا عدب اور وہ کیفیت قانونی استلاحات میں بیان نہیں ہو سکتی اس سے نکلیں اور اس میں سیر کریں اس کو اپنا مدارِ سلوک بنائیں اس کو تعلق بررسالت کے ذوق اور فہم کی سنجیدہ بنیاد بنا کر کچھ مہینے اس کے ساتھ چل کر تو دیکھیں اس کا ہاتھ پکڑ کے کم از کم دو چار ہفتے ہی گزار کے دیکھیں تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو پھر وہ ذوقِ محبت بھی پیدا ہو جائے گیا اور وہ استعدادِ معرفت بھی نصیب ہو جائے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مطالبے میں قیامت تک کے لیے مزمر ہے کہ تم اس وقت تک کامل علیمان نہیں ہو سکتے جب تک میری محبت ماں باپ اولاد مطلب تمام محبوبوں سے بڑھنا جائے یہ کیا طلب فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کس چیز کا نام ہے محبت جھوم لینے کا نام ہے محبت تمہارا محبوب ہے کون تمہارا محبوب وہ ہے جس کے آگے تسلیم اور فنہ کے علاوہ کوئی اسلوبِ عشق نہیں ہے سوائے تسلیم اور سوائے فنہ اس کے علاوہ کوئی اسلوبِ عشق نہیں ہے تمہارا محبوب شارے ہے تمہارا محبوب مدارِ نجات ہے تمہارا محبوب جنت و دوزخ کا فیصلہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے تو اس سے تم محبوب جتنا بڑا ہوگا محبت کی کیفیت میں حیبت کا غلبہ ہوتا جائے گا آپ سمجھ رہے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نفس کے معمول کے میلانات کی تسکین کا نام نہیں ہے یہ بدترین احانت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کامل تسلیم انقیاد اطاعت اور فنہ ہو جانے کا نام یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس فنہ کو میری منزل آخر بناتی ہے وہ فنہ سب سے پہلے قدم کے طور پر مجھ سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس راستے پر ان کی دی ہوئی بیڑیاں پاؤں میں ڈال کر آؤ تم نے ان کی دی ہوئی بیڑیاں اپنے پاؤں میں ڈالی ہیں آپ سمجھ رہے ہیں تو یہی عالی حضرت کا منشاہ ہے ابھی جو دو شعر برادرہ مویس رضا صاحب نے سنائے کہ یہ اسلائی شعر ہیں کہ شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شرم نبی ایک موجزانہ لفظ ہے یہاں پر شرم محبوب سے آتی ہے خوف مالک سے ہوتا ہے آپ سمجھیں یہ عدبیت میں ان کی بتا رہا ہوں محبوب محبوب سچے عاشق کے لیے جمال سے زیادہ جلال ہوتا ہے اس بات کو تم نہیں سمجھے تو تمہیں کیا معلوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے اب نفس گم کردہ می آیت جنہے توبہ یزید ان جا ابھی میں ان کا نام بعد میں لینا تھا لیکن جذبات میں یاد آ گیا کہ ہماری روایت کے سب سے بڑے عارف و عاشق یعنی ہماری ہزار سالہ روایت کے سب سے بڑے عارف و عاشق کون تھے مولانا روم کہ مولانا روم کی مسنوی معرفت کا پہاڑ ہے معرفت کی سب سے اونچی چوٹی تک لے جانے والا اگر کوئی ذریعہ ہمارے پاس امتیوں کا تصنیف کردہ ہے تو وہ مسنوی ہے اور عاشقانہ تغیانی کے منتحہ تک بہا لے جانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ دیوان شمس ہے وہ عشق کا کارخانہ ہے دیوان شمس تو یہ جو وہ فرماتے ہیں کہ محبت محبوب کے جلال پر نگاہ رکھنے کا نام ہے تو تم کس محبت کی بات کرتے ہیں انہوں نے کیا کہا جامہ سیہ کرد کفر دیوان شمس میں نات ہے اور شاید ناتیہ تاریخ کی روایت میں سب سے بڑی نات ہے جامہ سیہ کرد کفر نور محمد رسید کہ کفر نے سوک کا لباس پہن لیا کیونکہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی ظہور ہو گیا ہے تبل بقا کوفتن ملک مخلد رسید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ کے ساتھ ہی بقا کا تبل کائنات میں پہلی مرتبہ بجا ہے ورنہ کائنات صرف موت اور فنہ کے ترانے کی عادی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس کائنات میں بقا کا تبل گونجا کہ ملک مخلد تو اب آیا ہے ہمیشہ رہنے والا ملک اب آیا ہے ارے تم کوئی اندازہ لگا سکتا ہوں یہاں ملک مخلد نہیں کہا ملک مخلد کا ہے ملک مخلد کا مطلب ہے کہ اللہ کے ملک کے دو حصے ہیں ایک غیر مخلد ہے یعنی کل کائنات جس کو فنہ ہونا ہے ایک مخلد ہے یعنی ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو فنہ نہیں ہونا ہے تو ہمارے احمد عزید خان صاحب میرے تأثر میں رومیے سانی یعنی رومی کی روایت جس شخصیت نے جو اپنا پہلا مظہر اور آخری مظہر بنا ہے رومی کی روایت کا پہلا مظہر بھی یہی ہے آپ دیکھنے وہی بلندیے معرفت وہی شدت ایش وہی گہرائی وہی التحاب اور پھر ویسا ہی عدب اور اس جملے کو اگر سمجھنا ہو اس پر عمل کو دیکھنا ہو کہ سچی محبت محبوب کے جلال پر نظر رکھنے کا نام ہے تو ہدایقِ بخشش پڑھ اس سے نہ بے پرواہ ہوگے جب وہ کہتے ہیں کہ گناہ کی طلب نیک کرنے لگتے ہیں آپ کی مفشانی مفورت کو دیکھ کر تو وہ گناہ احمد رضا خان کے مفروضہ گناہ ہیں وہ میرے آپ کے گناہ نہیں ہیں آپ سمجھ رہے ہیں وہ گناہ کا لائسنس آپ کو نہیں تھمارے ہیں کہ بے پرواہ رہو وہ سب کو ٹھیک ہو جائے وہ اپنے فرضی گناہوں کو اپنی حقیقت بتا کر اس پر اظہار کر رہے ہیں مطلب سچا بندہ کون ہے سچا عاشق کون ہے سچا امتی کون ہے جس کے واقعی حسنات اس کی نظر میں ناقابل اعتبار ہوں جس کے غیر موجود گناہ اس کی نگاہ میں حقیقی ہوں آپ سمجھے نا تو یہ اس آدمی کے گناہ کا ذکر ہے جس کے لئے گناہ ایک مفروضہ ہے کوئی عمل اور لائے عمل نہیں ہے آپ سمجھے یہ احمد رضا خان اپنے گناہ کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ زید و بکر کے گناہوں پر تذکرہ اور اس پر شفاعت کی بشارت نہیں پیش کر رہے ہیں اس بات کو سمجھنا چاہئے حضراتِ صوفیہ میں جو مربع ہیں اللہ حضرت کے آپ جانتے ہیں کہ صوفیوں کی تازیم اور اقیدت اور محبت کا جو عالم ان کے یہاں ہے وہ واقعیتاً نہ قابل تصور ہے یعنی اپنے بزرگوں کا اپنے بڑوں کا جیسا عدب ہے وہ واقعیتاً وہم و گمان سے ہم ایسوں کے باہر لگتا ہے ٹھیک ہے نا تو ان کا ایک قول ہے سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الطائفہ کہلاتے ہیں صوفیہ کی جماعت کے امام وہ فرماتے ہیں کہ بقع بقدر فنا ہوتی ہے صوفیوں کا مشہور تھیمہ نا بقع باللہ فنا فلہ تو وہ فرماتے ہیں کہ بقع باللہ اتنی ہی حاصل ہوگی جس قدر تم نے فنا فلہ حاصل کر لی ہے سمجھے نہیں اب آپ دیکھئے کہ اس اصول کو عالی حضرت نے کس کس طرح اپلائی کیا فنا پہلا نکتہ اب میں جیسے نمبر ایک نمبر دو اس طرح کر کے بیان کر رہا ہوں پہلا نکتہ فنا فلہ کیا ہے فنا فلہ مفسر بن جانا ہے فنا فلہ عالم بن جانا ہے فنا فلہ کوئی تحریک چلا دینا ہے فنا فلہ کہیں جنگ میں جا کے مر جانا ہے نہیں فنا فلہ یہ نہیں فنا فلہ ہے ذات کو اس کے سادرات پر حتمی ترجیح دے کر اس کے آگے خود کو فنا کر دینا جو آدمی حکم کی آل لے کر حاکم سے بھاگتا ہے وہ باغی ہے وہ باغی تو ہے ہی مکاری کے ساتھ باغی ہے جو آدمی شرعہ کو شارعہ پر نافذ کرتا ہے وہ باغی ہے ٹھیک ہے نا جو آدمی وست کو موصوف پر غالب رکھتا ہے وہ باغی ہے وہ بے عدب تو پہلا جو نکتہ انہوں نے بتایا کہ فنا فلہ ممکن نہیں ہے لائق اعتبار نہیں ہے فنا فر رسول ہوئے بغیر صرف اتنا نہیں بتایا یہ تو بہت پہلے سے سب جانتے ہیں سب کہہ سکتے ہیں اس میں جو نکتہ بتایا ہے وہ یہ کہ فنا فر رسول ہی کا دوسرا نام فنا فلہ ہے فنا فر رسول کی حقیقت فنا فلہ ہے فنا فلہ وہ حقیقت ہے جو اپنی حقیقی وحدت کا واحد مظہر رکھتی ہے جو وحدت حقیقی ہوگی نا اس کا مظہر بھی واحد ہوگا تو فنا فلہ حقیقت ہے اور فنا فر رسول اس کی واحد صورت ہے تو یہ سارا کام احمد عزیزہ خان صاحب کی ہدایق بخشش سے لے کر فتاوہ اور فتاوہ سے لے کر ریاضی اور عددر جتنے علوم میں انہوں نے کام کیا ہے وہ تمام کام اس بنیادی نکتے کی تفسیریں ہیں کہ فنا فلہ دوسرا نام عالم حقیقت میں نام ہے فنا فلہ کا واضح نہیں بنا انسان کو تین چیزیں دی گئی ہیں انسانی نفس تین چیزوں کا مجموعہ ہے عقل یعنی ذہن طبیعت اور ارادہ کبھی آپ مولانا عزیزہ خان صاحب کے سوانے اور آثار کا اس نقطہ نظر سے مطالعہ کیجئے کہ آپ نے اپنے ذہن طبیعت اور ارادے کو یک اصل کیسے کیا ہے یعنی آپ کی شاعری آپ کے فتاوہ سے کسی بھی طرح کا کوئی تضاد اور تصادم نہیں رکھ دی یہ چیز انہوں نے حاصل کیسے کی ہے اور ہدائقِ بخشش میں ایک بڑے فقہی ذہن کی شمولیت کے بغیر وہ ماتحانہ بلندیاں حاصل ہی نہیں ہو سکتی تھی جو اس میں جا بجا بگری نظر آتی ہیں تو جو میں کہنے جا رہا ہوں جو عدبی نقطہ نظر سے ناممکن بات ہے یعنی ناممکن کیا تقریبا ناممکن بات ہے وہ یہ کہ قانون کو جمالیاتی معنویت دے دینا چیزوں کی ظاہری اسکیم کو جمالیاتی معنویت دے دینا چیزوں کی ظاہری اسکیم میں کوئی خلل ڈالے بغیر ان میں ایک جمالیاتی کلیت اور بلندی اور وقت پیدا کر دینا تو قانونی ذہن جمالیاتی ان معنو میں ہوتا ہے کہ وہ قانون کے جبر کے بلٹن تاثر کو زائل کر کے ہمیں اس کے لیے آمادہ کر دیتا ہے اگر تمہیں چاہیے کہ بندگی تم پر جبر نہ بنے یہ یاد رکھنا حکم میں جبر جوہر کے طور پر موجود ہے جس طرح پانی میں نمی ہوتی ہے آگ میں گرمی ہوتی ہے اسی طرح حکم میں جبر ہوتا ہے وہ حکم چاہے اللہ ہی کا کیوں نہ ہو حکم کی تعمیل احساس جبر کے بغیر ہو نہیں سکتی اللہ بھی ذات جبار ہے سمجھے نا تو اس جبر کو اگر اپنے اندر تم منتحائے رغبت بنانا چاہتے ہو تو اس کا واحد ذریعہ کیا ہے وہ آپ ان کے یاد دیکھ لیجئے اور جس شخص کو قانون کا منتحائے رغبت بن جانا میسر آ جائے وہ کیسا ہوتا ہے وہ آپ چاہیں تو فقی احمد رضا کو دیکھ لیں چاہیں تو شاہر احمد رضا کو دیکھ لیں ٹھیک ہے ان کے فتاوہ میں بھی ایک جمالیاتی شان ہے ان کی شاعری میں بھی ایک قانونی بصیرت ہے ٹھیک ہے جی تو خیر وہ باتیں تو بہت ہیں میں ہی چاہتا ہوں کہ میں آپ کو شیئر کروں اپنے کچھ پسندیدہ اشارت میں اور تھوڑا سا اس میں دکھاؤں کہ اس میں عدبی نکتہ کیا ہے کوئی عارفانہ نکتہ کیا ہے وہ جو سرنامہ ہے غالباً ہدایت بخشش کا مطلعہ دیوان غالباً یہ یہ واہ کیا جند و کرم ہے شاہر بتھا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا یہاں نہیں سننا جو ہے وہ ایک معنی میں نہیں ہے ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں کچھ عرض کرنے والا انکار نہیں سنتا یہ تو ظاہر ایک واضح مطلب ہے ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ عطا اپنے مانگنے والے کو ایسا بنا دیتی ہے کہ وہ اس دینے والے سے بھی نہیں نہیں سنتا یعنی خدا سے بھی نہیں نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں ہی میں جو حصر ہے اس حصر میں خدا شامل ہے مطلب یہ آلہ درجہ کی زباندانی کے بغیر یہ دو وہ نہیں ایک پرابلم ورس ہے اس میں اس نات میں ایک مشکل شیر ہے جس نے بہت سوں کو غلط فہمی میں مبتلہ کیا وہ شیر ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا اب اس میں میرا تیرا یہ ہے کہ کائنات میں تصرف میں دو ہی نہیں ہے یعنی کائنات پہ جو قوت تصرف ہے اس کا ماخذ خدا ہے مظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے میرا تیرا اور دوسرا یہ کہ جہاں میں نہیں ہوں یعنی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے وہاں اللہ محض ایک تصور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنائے بغیر اللہ کوئی حقیقی وجود نہیں ہے محض تصور ہے دوسرا مطلب یہ کہ جو آپ کو واسطہ بنائے بغیر مجھ تک پہنچے گا وہ مجھ تک نہیں پہنچے گا وہ اپنے خالق خدا تک نہیں پہنچے گا اپنے مخلوق خدا تک پہنچے گا جہاں تک وہ پہنچے گا وہ خدا اس کا خالق نہیں ہے اس کا مخلوق ہے تو مطلب اس میں بہت ساری ہیں پھر مون اس میں شیر بہت سے ہیں مطلب میں تو بیسی جہاں کوئی نکتہ سمجھ میں آ رہا ہے پھر مو نہ پڑے کبھی خزان کا دے دے ایسی بہار آقا آپ سمجھے یہ کیا کہا ہے یہ ختم نبوت کی مؤثر ترین ترجمانی ہے اس ختم نبوت میں ذات رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجودی اور ذاتی فیضان کوشیدہ ہے اس کی بلند ترین ترجمانی ہے اس ختم نبوت کو محض ایک تاریخی واقعے سے بلند کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجمعہ اصاف میں سے ایک وصف بتانا وہ اس شیر میں موجود ہے ختم نبوت سے خاتم المرسلین نہیں بڑھا ہے خاتم المرسلین کی ذات سے ختم نبوت کے معنی پیدا ہوئے ہیں ختم نبوت کی کوئی حیثیت بنی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان غیر مکانی یعنی محدود فی المکانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی تاثیر محدود فی الزمانی ہے یہ ہے پھر مو نہ پڑے کبھی خضا کا خضا کس کو کہتے ہیں خضا کہتے ہیں زمانے کے غلبے کو خضا زمانے کا غلبہ ہے زمانہ جو سیف قاتے ہیں امام شعفیق کے قول مبارک مطابق زمانہ فنہ کی قوت کا نام ہے تو خضا اسی پھول پہ آئے گی جو زمانے کے قانون کا تابع ہو جو پھول زمانے کی حد سے نکل جائے اس پہ خضا کہاں سے آئے گی تو آپ جس پر فیضان فرما دیں آپ کے فیضان کو جو چیز بھی قبول کر لے وہ زمانے سے ماورائیت حاصل کر لیتی ہے دے دے ایسی بہار آقا یعنی وہ بہار اپنے لیے مانگ رہے ہیں تو خیر وہ یہ بہت بہت شیئر ہیں میں تو یہ تین چار گھنٹے یہ گفتو جاری رکھ سکتا ہوں لیکن بارال کہنے کا مطلب بہت سارے مسائل رہ گئے بہت سارے موضوعات رہ گئے وہ انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بھائی رسول آلہ حضرت رحمہ اللہ کوئی آپ سے داد لینے نہیں آئے تھے کوئی بڑا آدمی چھوٹوں سے داد نہیں لیتا چھوٹوں سے داد ملتی ہے تو ناراض ہوتا ہے شرما جاتا ہے وہ کوئی امام کہلانے نہیں آئے تھے وہ امام بننے نہیں آئے تھے وہ تمہیں تمہاری حقیقت پر اثر نو استوار کرنے کے لیے آئے تھے خود کو اس حقیقت پر استوار دکھا کر اس بات کو سمجھو اور آلہ حضرت کے تعلق کے جو مرووج اسالیب ہیں ان کو اپنے لیے کافی نہ سمجھو وہ تمہیں ان کے راستے میں رکاوٹوں کی حیثیت اختیار کرتے جا رہے ہیں تمہارے لیے معاون نہیں بن رہے معاونت پیدا کرنی ہے تو وہ رنگ پیدا کرو یعنی کہ احمد عزیزہ خان صاحب جس رنگ کا ارنگ ہے اس کی کوئی چھینٹ اپنے اوپر ڈال لو وہ چھینٹ اگر تمہارے اوپر نظر نہیں آئے گی نا تو کیا تمہاری مددہی اور کیا تمہاری عقیدت مندی تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے اس ذوق پر اس ذوق کا حامل بنائے جس ذوق کے وہ نمائن دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذہن کو وہ عارفانہ بلندیاں آتا فرمائے جو ان کے یہاں جا بجا نظر آتی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر وہ استقامت فی العمل نصیب فرمائے جو ان کی شخصیت کا دوسرا نام ہے اور بھائی اوویس آپ سے میری دمائنے تو ان کی پہلی مرزہ زیارت کی اب بالمشافہ اور یہ میرے محسن ہیں اور ایسے لوگ ہم سب پہ محسن ہیں کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کے لیے درکار جذبات فرام کرتے ہیں اس کی بہت حیثیت ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مدار جذبات نہ بنے تو ہماری تو صرف باتیں ہی باتیں ہیں تو یہ لوگ بہت مبارک ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے علم و عمل میں برکت دے اور جو جذبات یہ ہم تک پہنچاتے ہیں ان جذبات میں جینا مرنا انہیں بھی میسر آئے اور ان جذبات کے لازمی تقاظوں پر یہ خود بھی عامل ہوں ہمیں بھی عامل کروائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا لازمی تقاظہ ہے دنیا سے بے رغبتی اس کو یاد رکھنا ورنہ کوئی دعویہ محبت قابل قبول نہیں ہے جب تک دنیا سے بے رغبت نہیں ہوگئے تمہاری محبت تمہارے موں میں مار دی جائے گی کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق ہے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق سے ادم مناسبت رکھے گا اس کی کیا محبت ہے یعنی ذوق کی حیثیت حکم سے زیادہ ہوتی ہے اسی وجہ سے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کسی حکم کی تعمیل سے قاسر رہ جائے وہ تو انشاءاللہ بخشا بخشا ہے اگر نادم ہے تائب ہے لیکن جن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت ہو جس نفرت کا مجھے اور آپ کو بھی پتہ ہو ان چیزوں کو اپنی زندگی میں داخل کر لینا اپنا مسلسل معمول بنا لینا تو کیا سمجھتے ہو کہ ایسے آدمی کا دعوائے مسلمانی یہاں تک تو ٹھیک ایک شناختی کارٹ بن مانا ہے پاسپورٹ بن مانا ہے وہاں کیسے مانا جائے گا آپ سمجھیں تو اس کا بہت خیال رکھیں یہ مطلع اللہ تبارک و تعالی وہ محبت اس کا ایک ذرہ ہمیں نصیب فرما کہ ہمیں اس میں فنا کرنا سکھا دے جو سہرہ ہدایقی بخشش میں ہر طرف بکھرا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا ایک ذرہ ہی ہمیں نصیب فرمائے اور اس کو ہماری قلمتہ بنائے یہ تھے جناب احمد جاویز صاحب اب بلا تاخیر میں ذرخواست کروں گا صدارتی کلمات کے لیے ممتاز مہر تعلیم مقتدر شخصیت جناب جاہد نظامی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور صدارتی کلمات سے نوازیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نشا فاؤنڈیشن کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایسی بابا برکت میں فیڈ میں مجھے بلایا میں صرف اس واقعے پہ یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ میرا تعلق ایک سلسلے سے ہے حضرت نظام الجنالیہ کے سلسلے سے ہیں ہم لوگ حضرت بابا فرید بنج شکر کی اولاد ہیں اور اس سلسلے کو پشتوں سے ہم قائم رکھے ہوئے ہیں میرے بڑے بھائی پروفیسر خلیق بن نظامی نے کوئی سو کتابی لکھی ہیں ہسٹری کے پروفیسر تھے انہوں نے سوفیہ اکرام پہ اور تاریخ مشاہی قششت تو اتنی پاپلر ہوئی ہے تمام جگے انہوں نے اس سبجیک پہ لکھی ہیں میں اس موقع پہ آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اس وقت ایک ریسرش کر رہے ہیں جو انہوں کے کارنامے تھے اس پر ریسرش کر رہے ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ریسرش کی ہے ہم نے جو ڈاکومنٹ نکالے ہیں اس میں اللہ میں اقبال نے یہ ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ امام احمد رضا خان اس دور کے امام بو حنیفہ ہیں یہ بھی ریکارڈڈ ہے وہ بہت بہت ریاضیت ہیں تھے امام احمد رضا خان کو ستر مختلف سبجیکٹس پہ اوبور تھا جس میں فلسفی، میثمیٹک، فیزیس شامل ہیں ریاضی کے میثمیٹس کے معاملے میں یہ بھی ریکارڈڈ ہے کہ ڈاکٹر زیاود دین مسلمانوں کے ٹاپ کے میثمیٹیشن تھے انہیں جرمنی سے پی ایٹی کیا تھا اور علیگرڑ کے وائز شانسلر رہے وہ تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب مجھے کوئی میثمیٹس کے سلسلے میں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے میرے سمیل میں نہیں آتا تو میں احمد رضا خان سے آکے پوچھتا ہوں یہ بھی ریکارڈڈ ہے اس کے علاوہ امام احمد رضا خان نے ایک ہزار کتابیں لکھی وہ بھی ہم نے شارٹ رسٹنگ اس کا کریا ہے اور ریسرچ جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اب ان کتابوں کو دیکھا جائے تو پتا چلے گا کہ امام احمد رضا خان دن میں کم سے کم پندرہ گھنٹے کام کرتے تھے یہ آپ دیکھیں کہ جو تھی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور مقالات لکھی ہیں اور کنزل یمان اور فتاوے تو ٹاپ کی چیزیں ہیں لیکن دوسرے سبجیکٹس پہ انہوں نے جو کام کیا ہے اس کے علاوہ میں یہ سباب کو مختصر بتایا چاہتا ہوں ہم اس معاملے میں ایک سیمینار بھی کریں گے جس میں امام احمد رضا کے دوسرے سلسلوں میں بات چیت ہوگی یہ بھی ریکارڈ پہ آیا ہے کہ امام احمد رضا خان نے وہ تصور پیش کیا جو پاکستان بننا کا جاتھ تھا تو یہ ضروری ہے کہ ان سب چیزوں پہ ریسرچ کی جائے اور لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ اس صدی کے دوسرے پیشے صدی کے جو ان کے کارنامے ہیں وہ ہائی لائٹ کیے جائے میں صرف آپ کو یہ بتایا چاہتا ہوں کہ جو ہم اس پہ سیمینار کریں گے جو جو انٹرسٹڈ ہیں وہ ہم درور انوائٹ کریں گے میں انشاہ فاؤنڈیشن کو اس میں شامل کروں گا جو ہم اس سجٹ پہ سیمینار کریں گے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فوسہا رب کے بڑے بڑے یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے کوئی جانے موں میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جان ہی کوئی جانے موں میں زبان ہی نہیں کوئی جانے موں میں زبان ہی نہیں کوئی جانے موں ترينہ کوئی جانے موں میں زبان ہنر دierz written جابากے بڑے پھر ہے سارت من لسل درچ کی کوئی جانے موں میں زبان ہون lendوں موسیقی